السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائیں آج کی اس مجلس میں ہم آٹھویں پارے کے مخترسر الفاظ میں آپ کے سامنے خلاصہ بان کرنے جا رہے ہیں اس پارے میں بھی دو حصے ہیں سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ آراف کا ابتدائی حصہ پہلے حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں چار باتیں بان کی گئی ہیں سب سے پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی گئی ہے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلید دی گئی ہے کہ یہ لوگ زدی ہیں موجدات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور قرآن کا موجدہ ایمان لانے کے لئے کافی ہے آپ ان کے مطالبوں پر توجہ نہ دیں یہ لوگ قبول کرنے کے لئے موجدات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف انکار کے بہانے تلاش کرنے کے لئے موجدوں کا مطالبہ کرتے ہیں دوسری بات مشرقین کی چار حماقتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک یہ لوگ بڑے عجیب ہیں اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر رکھتے ہیں اور کچھ مال اپنے بتوں کے نام پر رکھا گیا مال اللہ کے نام پر ذرہ برابر بھی جانے نہیں دیتے لیکن اگر اللہ کے نام پر رکھا گیا مال بتوں کے نام پر جاتا ہے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے یہ ان کی دو غلی پالیسی تھی دوسری بات یہ بتایا گیا کہ غربت اور شرم کے مارے اپنے بچیوں کو قتل نہ کرو تیسری بات چوبائیوں کی تین قسمیں بنا رکھی تھیں ایک جو ان کے پیشواؤں کے لئے مخصوص تھیں دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے زبا کیا کرتے تھے چوتھی بات چوبائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو وہ مرد اور دون عورتوں دونوں کے لئے حلال سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں بتائی گئیں ایک کھیتی ہیں اور دوسرے جانور ہیں اس کے بعد ان اہل کتاب کو دس وسیعتی کی گئے ہیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں جن کو ٹین کمانٹسمنٹس کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اولاد کو قتل نہ کیا جائے برائیوں سے دور رکھا جائے ناحق قتل نہ کیا جائے یتیموں کا مال نہ کھائے جائے نابتول پورا پورا کیا جائے بات کرتے وقت انصاف کو مدن نظر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے احد کو پورا کیا جائے اور سرات مستقیم ہی کی اتباہ کیچائے اس پارے کا دوسرا حصہ جو کہ سور عارف کا ابتدائی حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں پانچ باتیں بیان کی گئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جیسے قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمکین فی العرب زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکومت اتا کرنا یہ اس کی نعمت ہے انسانوں کے تخلیق اور انسان کو مسجد ملائکہ بنایا اور اس میں چار ندائیں بیان کی گئی ہیں صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکار آئے پہلی تین نداؤں میں لباس کا ذکر ہے اس کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین پر رج کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر تواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا اور چوتی نداؤں میں اللہ تعالیٰ نے ابتباع رسول کی ترغیب دے رکھی ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالعہ بیان کیا گیا ہے جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا جہنمی قرار کریں گے پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے مگر چنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنے نعمتیں حرام کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی خدرت کے بہت سارے دلائل بھی بیان کی گئے ہیں جیسے بلندبال آسمان کا ہونا وسیع عریض عرش کا ہونا رات اور دن کا نظام دام چمکتے سورہ چاند ستارے ہوائے بادل زمین سے نکلنے والے نباتات یہ سارے کی سارے اس کی خدرت کے دلائل بیان کی گئے ہیں اور اس سورے میں پانچ قوموں کی قصے بیان کی گئے ہیں جیسے قومِ نوح کا قصہ بیان کیا گیا ہے قومِ عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے قومِ سمود کا قصہ بیان کیا گیا ہے قومِ اللوت کا اور قومِ شعیب کا قصہ بیان کیا گیا ہے ان قصوں کو بیان کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے دراصل ان قصوں کو بتانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اچھوں اور بروں کا انجام بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے رسالت کے دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں اور یہ قصے انسانوں کے لئے عبرت اور نصیحت کے ذریعے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو